موسیقی دوستو فوٹو شاپ میں ہیلنگ ٹولز کو سٹیڈی کرنے کے بعد اب ہم فوٹو شاپ میں جس نیکس ٹول کی طرف بڑھنے لگے ہیں اس کا نام ہے کلون سٹیم ٹول دوستو کلون سٹیم ٹول بھی فوٹو شاپ میں امیجز کو ایڈٹ اور ٹریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ٹول ہے جیسا کہ کلون سٹیم ٹول کے نام سے ہی واضح ہے کہ یہ ٹول کسی بھی ایریا کو ریپیٹ، دوبلیکیٹ یا کلون کرنے کے کام آتا ہے دوستو فوٹو شاپ میں اگر کسی بھی ایمیج میں ہم کسی بھی ایریا کو یا تو ڈبلیکیٹ کرنا چاہیں یا ریموف کرنا چاہیں تو کلون سٹیم ٹول ان دونوں کاموں کے لیے سب سے بیس ٹول ہے آپ لوگ اس وقت سکرین کے اوپر ایک ایمیج دیکھ رہے ہیں یہ ایک لیک کا ایمیج ہے جس کے کنارے پہ گھاس اگی ہوئی ہے دوستو اگر میں یہ چاہوں کہ اس گھاس کو میں ڈبلیکیٹ کروں تو یہ بہت ہی آسانی سے میں فوٹو شاپ میں کلون سٹیم ٹول کی مدد سے کر سکتا ہوں ایک اور ایمیج آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے سکرین کے اوپر دوستو اس ایمیج میں آپ کو روڈ کے اوپر کچھ سائنس نظر آ رہے ہیں اگر میں چاہوں کہ ان سائنس کو میں ریموف کر دوں تو یہ بھی بہت ہی آسانی سے اور بہت صفائی سے کلون سٹیم ٹول کی مدد سے فوٹو شاپ میں کیا جا سکتا ہے تو چلیں چلتے ہیں فوٹو شاپ کی طرف اور ایکسپلور کرتے ہیں کلون سٹیم ٹول کو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ آپ کے سامنے لیک والا ایمیج جو ہے یہ میں نے فوٹو شاپ میں اوپن کیا ہوا ہے میں سب سے پہلے لیئر زیرو کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ایمیج ہے لیک کا پیچھے ماؤنٹنز نظر آ رہی ہیں خوبصورت سا سکائے ہے اور یہاں پہ یہ گھاس جو ہے یہ اگی ہوئی ہے اچھا یہ جو گھاس کے چنکس آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو ہم بیسیکلی ابھی ڈبلیکیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس ایمیج کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کلون سٹیم ٹول کی مدد سے دوستو کلون سٹیم ٹول کی جو شاٹ کی ہے وہ ہے اس جیسے آپ فوٹو شاپ میں اس پریس کرتے ہیں تو آپ کلون سٹیم ٹول کے اوپر پہن جاتے ہیں اچھا میں یہاں پہ نیو لیئر لیتا ہوں کیونکہ میرے پاس یہاں پہ کلون سٹیم ٹول میں یہ تینوں آپشنز موجود ہیں کرنٹ لیئر کرنٹ اینڈ بلو اور آل لیئرز تو لہٰذا میں یہاں سے آل لیئرز کو چوز کر رہا ہوں اور یہاں سے میں ایک ایکسٹر لیئر اوپر لے رہا ہوں تاکہ میں جو بھی ورکنگ کروں وہ میری ایکسٹر لیئر میں میرے پاس موجود ہو اچھا دوستو اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور امپورٹنٹ آپشن یہ ہے کہ ہم یہاں سے اپیسٹی اس کی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اس کا فلو بھی جو ہے یہ بھی یہاں سے بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اس وقت یہ فلو میں نے تقریباً 35-36 رکھا ہوا ہے اچھا دوستو یہ جو کلون سٹیم ٹول ہے یہ بھی بیسیکلی برش کی مدد سے ہی استعمال ہوتا ہے لہذا یہاں سے آپ آ کے سوفٹ برش ہارٹ برش کسی بھی طرح کا برش جو ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کا سائز یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ ہارڈنس بھی یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں فلحال ہم ہارڈنس جو ہے وہ نہیں بڑھا رہے اچھا دوستو یہ کلون سٹیم ٹول اسی طرح سے کام کرتا ہے جس طرح سے ہم جو ہیلنگ برش ٹول ہے اس کے لئے ہم طریقہ استعمال کرتے تھے وہی طریقہ ہم تقریباً کلون سٹیم ٹول کے لئے استعمال کرتے ہیں دوستو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اگر فور ایگزامپل یہ ایک پیچ ہے یہ ایک ایریا ہے اس ایریا کو اگر میں کلون کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں یہ برش نظر آ رہا ہے میں کیا کروں گا میں آلٹ کلک کروں گا آلٹ کی مطلب سے جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں برش نے یہاں پہ کلون سٹیم ٹول نے برش کی صورت میں اس ایریا کو جو میں نے کلوننگ کے لئے چوز کیا ہے اس نے اپنے پاس کیپچر کر لیا ہے چوز کر لیا ہے اب میں جہاں پہ بھی جا کے کلک کروں گا وہاں پہ یہ جو ایریا ہے یہ کاپی ہو جائے گا میں فیلحال آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں سے فلو بھی بڑھا رہوں یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے قریب قریب کے ایریا سے پک کرتے جاتے ہیں لو ہم بڑھا لیتے ہیں تاکہ ہماری جو فیلحال آپ کو جو ہے یہ ایزیلی نظر آسکے کہ ہم کر کے رہے ہیں یہ تھوڑا سا ہم زوم کرتے ہیں اور جناب ادھر سے ہم نے ایریا جو ہے وہ سیلیکٹ کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ آکے ہم نے کوپی کر دیا یعنی کہ کلون کر دیا اچھا اس والے ٹول میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے قریب قریب کے ایریا سے یعنی مثال کے طور پر یہاں پہ اگر آپ نے سٹیمپنگ کرنی ہے تو یہاں سے آپ چوز کریں بلکل قریب کے ایریا سے اور یہاں پہ آکے آپ سٹیمپنگ کرنے تو یہ دیکھیں ہم بڑے آرام سے بڑی آسانی کے ساتھ یہ جو ہے وہ گراس جو ہے وہ ہم یہاں پہ ایڈ کیے جا رہے ہیں یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا چلیں اس کو ہم دوبارہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی یہاں سے میں چوز کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے میں کوپی کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جتنا مرضی یہاں پہ چاہیں ہم گراس قریب قریب کے ایریا سے چوز کر کے ہم ان کو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بالکل ایسے لگ رہے جیسے یہ گراس پہلے سے یہاں پہ اگا ہوا تھا اور جیسے ہم نے اس کو کلون نہ کیا ہو بلکہ پہلے سے یہاں پہ نیچرل ہی موجود ہو اچھا دوستو ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا چلوں کلون سٹرم ٹول کی کہ ہم جتنا زیادہ اس کو برش کو چھوٹا رکھیں گے اتنے کم ایریا سے یہ کلوننگ کے لیے جو ایریا چوز کرے گا اس کو چوز کرے گا جتنا برش کو بڑا رکھ کے ہم آلٹ پریس کر کے ہم ماؤس کو کریں گے پریس اتنا ہی زیادہ ایریا یہ چوز کرے گا لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے کے قریب کا ایریا اور تھوڑا سا چھوٹا ایریا تاکہ اس کو ہم ایزیلی مینج کر پائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے یہ جو ایریا تھا یہ کچھ اور تھا اور اب ہم نے اس کو آلٹوگیدر جو ہے وہ چینج کر دیا ہوا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہم نے کلون سٹم ٹول کی مدد سے کیا کیا کہ ہم نے گھاس کو جو ہے وہ ریپلیکیٹ کر دیا بلکل اس کو ہم نے کلون کر دیا اچھا میں جلدی سے اپنے دوسرے ایمیج پہ آتا ہوں یہ آپ کے سامنے ایک ایمیج موجود ہے روڈ کا ایک بہت ہی خوبصورت سا ڈاک ایوننگ کا شوٹ ہے رات کا شوٹ لگ رہا ہے تقریبا میں ایک لیئر اوپر آٹ کرتا ہوں اور یہاں سے آکے آل لیئرز کو آئی ویل میک اٹ شور کہ یہاں سے آل لیئرز سیلیکٹ ہو اب اس کام کے اندر کیونکہ ہم نے ریمووو کرنا ہے تو ہم فلو تھوڑ آسا کم کریں گے وہاں پہ ہم سٹیمپنگ کر رہے تھے یہاں پہ ہم کلون کر یہاں پہ ہم ریمووونگ کریں گے اچھے ایک چیز آپ غور کریں میں دوسرے ایمیج پہ آگیا ہوں لیکن ابھی بھی اگر میں اس کو انلارج کر کے دیکھوں تو یہ مجھے وہی غاس والا ایمیج ہی دکھا رہا ہے اپنے اندر کیونکہ جب تک آپ دوبارہ دوسرے ایمیج میں جا کے وہاں سے ایریا سیلیکٹ نہیں کریں گے تو یہ پچھلے ایمیج والے ایریا کو ہی چوز کر کے رکھے گا لہٰذا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بار بار اس کی مدد سے جو ہے وہ پہلے ایریا چوز کرتے جانا ہے اور پھر اس کو سٹیمپ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اب میں یہاں پہ اگر اس کو جو ہے وہ پھوڑا سامنے اس کی اپیسٹی کو بھی کم کر دیتا ہوں تاکہ ہم بہت سمود وے میں اس کو لے کے ختم کر سکیں اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا وہ جو ہمارا ایریا ہم نہیں چاہتے اس کو بھی دوبارہ دبلیکیٹ کر دیتا ہے تو اس چیزے بچنے کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں بار بار سیلیکشن لینی ہوگی ہم جتنی زیادہ سیلیکشن لیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا جو ایمیج ہے وہ بہتر طریقے سے ایڈٹ ہوگا یہ دیکھیں جی یہ جو روڈ سائن ہے یہ اب آپ کو ختم متعبت آئی دے رہا ہے اچھا یہ اپیسٹی اور فلو کو ہم نے ٹرائل اینڈ ایرر بیسس پہ ساتھ ساتھ چینج کرتے جانا ہے ڈیفرنٹ ایریاز میں ہمیں ڈیفرنٹ اپیسٹی اور ڈیفرنٹ فلو کی ضرورت پڑ سکتی ہے لہٰذا یہ کوئی اس کا سیڈ پیٹرن نہیں ہے کوئی اس کا فارمولا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ جی آپ کسی بھی ایمیج کے لیے خاص اپیسٹی رکھ لیں جس طرح آپ بار بار سیلیکشن لے رہے ہوں گے اسی طرح سے آپ بار بار جو یہ فلو اور اپیسٹی وغیرہ ہے اس کو بھی آپ چینج کرتے جائیں گے یہ اب فی الحال میں اس کو جلدی سے تھوڑا یہاں سے ختم کرتا ہوں اچھا ایک اور میں آپ کو چھوٹی سے ٹپ دیتا جوں یہاں پہ کہ کوشش کریں کہ اگر آپ ایمیج کے اینڈ پہ ہیں جیسے اس وقت یہ میں اینڈ پہ ہوں تو کوشش کریں کہ جو آپ ایریا سیلیکٹ کریں وہ ایمیج کے اینڈ سے سیلیکٹ نہ کریں کیونکہ ادروائز پھر اس میں ہوگا کہ یہ جو کارنرز ہیں یہ بھی اس میں ڈبلیکیٹ ہوتے جائیں گے اور ان کارنرز کو بھی کیچ کر لے گا اس چیز کو تھوڑا سا وائٹ کریں اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو ایریا چوز کرنے سٹیمپ کرنے کے لیے وہ ایریا بلکل ٹھیک رہے گا یہ دیکھیں دوستو ہم نے روڈ کے اوپر سے یہ جو سائن تھا اس کو بلکل ریمووو کر دیا اب اگر اس لیئر کو میں آف کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں وہ ایکچول لیئر میں اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن میں نے کلون سٹیمپ ٹول کی مدد سے اس کو بلکل ریمووو کر دیا تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے کتنی آسانی سے اپنے ایمیجز کے اندر کلون سٹیمپ ٹول کی مدد سے کچھ ایریاز کو ریمووو کیا اور کچھ ایریاز کو ڈبلیکیٹ کیا دوستو ہم لوگوں نے کلون سٹیمپ ٹول کو اس لیسن کے اندر لین کیا سیکھا اور ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ دیکھا اور سمجھا کہ ہم کس طرح سے کلون سٹیمپ ٹول کی مدد سے فوٹو شاپ میں اپنے ایمیج کو آل تگیدر چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ایریہ خاص سپیسفک ایریہ اپنی مرضی سے ہم ریمووو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈبلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں کلون بھی کر سکتے ہیں تو کلون سٹیمپ ٹول جا یہ ایک بہت مفید ٹول ہے اور آنے والے وقت میں جب آپ کام کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو ڈیفرنٹ اسائنمنٹس میں ڈیفرنٹ جابز میں یہ جو ٹول ہے یہ بہت زیادہ کام آئے گا آپ کسی بھی فوٹو کو ایڈٹ کر رہے ہیں ٹریٹ کر رہے ہیں تو آپ اس فوٹو کو اس ایمیج کو اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اس ٹول کے مدد سے آنے والے لیسنز میں ہم فوٹو شاپ کے کچھ اور مزید ایڈٹنگ کے جو ٹولز ہیں ان کو سٹڈی کریں گے اور کچھ بہت مزہ مزے کی چیزیں لائن کریں گے تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکس لیسن میں